ہاں مسٹر مویا سلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم کیا جانے خیرت ہیں الحمدللہ سر آپ سنائے کیا علیہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ سنائے آپ کیسے ہیں بالکل خیریت ہے سر بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیا آپ مکر لے کہا ہے آج مکر تو سر آپ نے بنایا ہو رہا ہے سر خلافت کو پتہ نہیں کیا چکروں میں گول فسایا بھائی کیسے کمار ہے خلافت کو آپ اسلام ثابت کرو ہم نے کہا دیا ہم اپنا نام چیئر کریں گے اور آئیں گے پاکستان بلکہ آنستان سیدھا آنستان جائیں گے طالبان کے پاس ہمیں پانسی دے ختم اسلام ثابت کرو شیخین کا یہ مکر ہے بھائی آپ کے بولی آگے لیا رہا ہے خلافت ثابت کرنا دور کی بات ہے اسلام ثابت نہیں کر سکتے شیخین کا اسلام ثابت کرنے سے پہلے اپنا تو اسلام ثابت کرنے سر آپ اور میں نے کہہ دیا ہم مان لانے جائیں گے میں کیون ہو بھئی میں کیون میں کوئی چیز ہوں میں میں کوئی میں ثابت بھی ہو جائے نا کہ یہ شخص کافر ہے اسے کیا پت پڑتا ہے جس کو پورے امت میں سب سے افضل مانتے ہو نا ختم بات مجھے کیا مانتا ہو مجھے کیا سمجھتے ہو کافر سمجھتے ہو مسلمان سمجھتے ہو تمہارے جو عقائد سے پتا چلتا ہے کہ تم بھئی تم ناسبی ہو میں قطر وہابی انفی دیو بھن دی مسلمان ہوں سر اب باتا ہوں مجھے کیا سمجھتے مسلمان تھے ناسبی ہاں ناسبی مجھے یہ فتوہ لگو جیسے یزید مسلمان تھا نا مسلمانوں کا خلیفہ آپ ہوئے سے مسلمان مجھے چھوڑو یزید کو چھوڑو میری بات کرو مجھے گافر سامیتے مسلمان جیسے یزید صاحب مسلمان مسلمانوں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں نا جیسے یزید مسلمان تھے آپ ایسے ہی مسلمان آپ کا نام بھی معاویہ شکل بھی جیسے شکل بھی یزید ہی سمجھتا یا تو آپ صراطان مجھے کافر کھو یا صراطان آپ کو کافر کہتا میں کہا آپ کو کافر کھا آپ یزید کو کافر سمجھتے یا مسلمان سمجھتے مجھے یزید کا کیا پتہ تاریکہ دیکھر میں کسی پر کفر کی فتوہ کیوں لگا اگر پتہ ہی نہیں تو ادھر کال کیوں کیا اگر اتنا اپنی دین کا مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے تو اتر کھال کیوں کہ ارنے آئے ہو دیکھو سیکھ لو دو تین سال دیکھو سیکھو پھر کھال لو اگر پتہ ہی نہیں ہے مذہب کا تعلق تاریک سے نہیں ہوتا مذہب کا تعلق تاریک سے نہیں ہوتا مذہب کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے یہ دیکھ رو اس قرآن سے کونسا وہ جو بکری کھا گئی تھی وہ جو بکری کھا گئی تھی آدھی تو اس کے بکری کھا گئی ہے کتنے 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 سورے غائب ہو گئے بگری بھی بہت بھوکی تھی بینس بینس سے بھی زیادہ بھوکی تھی آئیشہ سے پہلے 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 کہ بکری کیا کہا گئی تھی پھر آپ سے جواب مانگو آپ اس کو کمپلیٹ سمجھتا ہو کہ کمپلیٹ نہیں ہے ہمارا جواب وہی ہے کہ پہلے آئیشہ سے پوچھو اپنی مائی صاحب سے پوچھو کہ بگری کیا کہا گئی تھی آپ مجھے یہ بتا ہو کہ اس قرآن کو کمپلیٹ سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے میں نے ارز کیا آپ اپنے امام سے اپنے لیڈر سے جو جمل میں لشکر لے کے آئی تھی ہیں ان سے پوچھیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ازواج متحرات میں سے آئے تحیر وغیرہ اہلی بیعت میں سے ہیں ان سے پوچھیں جو ان کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے چھوڑو سر بائی جارہا تمہارا اپنا عقیدہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے کہ شیعوں پر ٹپا لگاؤ اور اپنا چھپاتے جاؤ جب آپ سے دیمان کرتے ہیں نا کہ شیخ خان کے اسلام پر دلیل لے کے آؤ تم بھاگ جاتے ہو جب بولتے ہیں شیعوں کو کہتے ہیں شیعہ تم کافر ہو کیونکہ قرآن تمہارا اور ہے ہم کہتے ہیں آئیشہ کا لے کے آؤ تو تم چھپ ہو جاتے ہو کہتے ہو ہم جواب نہیں دیں گے یہ آئیشہ دیکھو جو تم دلیل لاتے ہو شیعوں کے خلاف شیعوں کے خلاف سب سے پہلے جو بھی دلیل لاؤ گے وہ تمہارے ابوبکر تمہارے عمر تمہارے آئیشہ تمہارے عثمان پہ ہے وہ دلیل امی والا قرآن یہ اپنا قرآن دکھا کہاں لگار میں لگن گئے مدرم دیکھیں جوڑ دلیل نہیں ہے آپ کی امی کہتے ہیں اس کے قرآن کو بکری کا گئی ہے آپ کی روایت موجود ہے چور چور بولتے ہیں یہ صحیح روایت ہے منگڑت نہیں کرو قرآن کی بات کرو نہیں منگڑت نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ منگڑت ہے اپنے عالم کو ادھر لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں آئیشہ کے قرآن پر کیا آئیشہ کا آپ ابھی کہا کہ آپ یزید کو نہیں جانتے یزید کو تاریخ کو کیوں مانتا ہے قرآن کی بات کر تیرا قرآن پر ایمان ہے تو تاریخ پر کام باگ رہا ہے مدرم پہلے قرآن پر ایمان ثابت کر آپ پہلے اپنے عالم کو لے کہا ہے نا کہ اگر تم ابوباقر عمر کے اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو آئیشہ کے قرآن پر بات کرتے ہیں یا عمر کے قرآن پر بات کرتے ہیں کہ ان کا قرآن ان کا کمپلیٹ تاہی ہے یا نہیں تھا اس چیز ہے تعلیب علم سے بات نہیں کر سکتے آپ منگل صاحب تکیز صاحب فضل عمان صاحب کو کیا تعلین دیتے ہیں آپ اپنا قرآن پر ایمان ثابت کریں دیکھیں آپ اسی طرح تعلیب علم ہے جیسے یزید جو ہے خلیفہ تھا آپ مجھے بتائیں تعلیب علم صاحب آپ پڑھتے کیا تعلیم کیا آپ کی کامرہ کے سامنے بیٹھے تاکہ لوگ یزید کا چہرہ بھی دیکھیں یزید کا چہرہ دیکھنے کے لوگ طرف ہیں چلے دیکھو لوگو یزید یزید کی شکل دیکھو یزید کے شکل پر وہ کیا کرتے ہیں وہ سیو سے پوچھو اچھا خمینی کو کامل پر لکھا 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 لکھ بات کمپلیٹ کرو میں بات کمپلیٹ کرو میں بات کمپلیٹ کرو میں بات کمپلیٹ بات یہ ہے دوبارہ دو بات میں نے کمپلیٹ ہے دوبارہ دو رہا تھا ہوں آپ دیکھو آئیشہ کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو عمر کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو عثمان کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو پھر ہم مانیں گے کہ وہ یہ شک کافر ہے میں مانوں گا کہ یہ شک کافر ہے اگر ہم نے ثابت کیا اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تم میں بندہ حاضر ہوں کہ میں ثابت کروں کہ وہ اس قرآن کو کمپلیٹ نہیں مانتے تھے نہ آئیشہ کمپلیٹ مانتی تھی نہ عمر نہ عثمان جو ہی عثمان جو کہتا ہے قرآن جمع کیا وہی کہ عمر جو کہتا ہے کہ تمہارا فاروق ہے وہ نہیں مانتے تھے اس قرآن کو آئیشہ خود بارہاں کہتے کہ اس قرآن میں غلط کیا روایت کی یہ ہے ٹھیک ہے نا اس قرآن میں نواقف قرآن کو بکری کہا گئی اگر تم دلیل نہیں دے سکتے تم میں دلیل دے سکتا ہوں جو مرضی تم تم کمپلیٹ ہونے ان کے ایمان ثابت کرنے کے لئے قرآن کو وہ کمپلیٹ مانتے تھے دلیل دے کہا اگر نہیں لا سکتے تو میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور یہ بھی بتاؤ نا جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے کافر جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے پانچ منٹ کا جواب ہے ناظرین اللہ یاری صاحب ادھر کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے لیکن آج تک صرف ابو بکر اور عمر کی ایمان کی بات کر رہا ہے میں اللہ یاری صاحب کو کھلے عام چیلنج دیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب اس قرآن پر اپنا ایمان ثابت کرے میں یہ صرف اللہ یاری کو چیلنج نہیں دی رہا پوری دنیا شیعت کفر شیعت کو چیلنج دی رہا ہوں کہ یہ پوری ضروریت شیعت ہے اس قرآن پر ایمان ثابت کرے کہ اللہ یاری اس قرآن پر ایمان ثابت نہیں کر سکتا وہ بھائی تو نے مجھے پانچ منٹ وقت لیا بری حسید آپ گھر سنے ہم نے مجھے پانچ منٹ وقت لیا دو سوال آپ کے سامنے ہیں دیکھو دو سوال آپ کے سامنے رکھیں بھائی یا تم ابو باکر عمر عثمان آئیشہ کا اس قرآن پر ایمان ثابت کرو یا خاموش ہو جاؤ تو میں ان کا عدم ایمان ثابت کرتا ہوں جو سوال نہیں 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 ہم مانیں گے ہم کافر ہیں میں نے وہ تو کہہ دیا وہ تو میں نے کہہ دیا ہم مانیں گے کافر ہیں بھائی اور بھائی ہم میری باری بار میں ہیں میں ہم تو مان گئے بھائی اور سنے رہے ماہویہ سنے ہم مانیں گے کم کافر ہیں اگر تم پہلے ثابت کرو کہ عائشہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتی ہے یا عمر مانتا ہے یا کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے تو ہم مانیں گے کم کافر ہیں ختم بات آپ کمپلیٹ قرآن تو مجھے تم تم ثابت کرو موضوع چینج نہ کرو موضوع چینج نہ کرو جو تم شیعہ پہ تان لکھا یعزید چھپ کر یعزید خاموش گل سن تم شیعہ پہ جو تان لکھایا ہو نا دیکھو بھائی تمہارے خود خلفاء خود صحابات جس تو تم تان سمجھتے ہو وہ خود اس عقیدے کے حامل ہیں تم خود ثابت نہیں کرسکتے اگر نہیں کرسکتے تو مجھ سے دلیل مانگو میں ثابت کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ناقص ماندد تو تم کیسے شیعہ کو کافر کہتا ہو اس دلیل سے ناظرین اس قرآن کے اس قرآن کے پہلے پہلے آیت کے اندر لکھاو ہے اس قرآن مسجد میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ کو اس قرآن مجید کا نرشک کے قائل ہیں صحابہ اکرام پر جھوٹی روایات من گھرت روایت ضعیف روایت کے وجہ سے بوتان نہ لگائیں آپ اگر ان پر بوتان لگائیں کہ آپ کا ایمان تو ویسے بھی نہیں ہے ان کا ایمان کو کوئی ذرہ پر بھی نقصان نہیں پہنچے گا مگر میں کہتا ہوں آپ کو چلیتے کر کہتا ہوں اگر صحابہ اکرام کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر انہوں نے پہنچا ہے کس طرح ہے قرآن اللہ تعالیٰ خود کرائے کہ صحابہ اکرام نے عدل کر کے ذالکل کتاب اللہ رہے بھی فیو دل متقین عدل کر کے انصاف کر کے محنت کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا یہ تو اللہ تعالیٰ خود کرائے آپ جھوٹی روایت کی وجہ سے کیسے کہے سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے اندر نقص کر لیا ہے آپ اپنی کتابیں تو کھولیں ہر کتاب کے اندر آپ تعریف کی قائل ہیں اور آپ یہاں سامنے بیٹھ کر بھی کہیں کہ یہ قرآن تعریف شدہ ہے تو بتائیں جب آپ کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان کیسے ہیں آپ ان کے کفر کی ان کے ایمان کی ان کے اسلام کی تب بات کہیں جب آپ خود مسلمان ہو آپ جب خود ہی کفر ہیں تو ان کے ایمان کی کیسے بات کر سکتے ہیں ان کے ایمان کے اندر نقص کیسے نکار رہے ہیں اگر آپ کے اندر پہنچے تو نیکسٹ ٹائم رکھو آپ اس قرآن پر ایمان ثابت کر کے دیکھاؤ میں آپ کو چلی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو اسی نیکس ٹائم کے اندر آپ کو آپ کے سامنے آپ کا کفر ثابت کروں گا اور میں چلین سے کہا رہا ہوں کہ میں آپ مذہب شیعت کا کفر ثابت کروں گا آپ کی کتابوں سے کروں گا تاکہ شیعہ یزید کو دے گا آپ کو چلین تکر کر رہا ہوں آپ منگل کو سائٹ پر رکھو مولانا خضر رحمت تکیس صاحب کے ساتھ کیا بات کر گئے آپ طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی جورت نہیں رہتے طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی آپ کے اندر پہنچ رہی ہے اگر آپ کے اندر خلافت پر بات کرنے کی پہنچ رہی ہے پچھلی بار بھی آپ دس جھوٹ بول کر گئے ہو کہ یہ خلافت ہے یہ خلافت ہے اور آج کہہ رہے کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے پوری دنیا کا اسلام کا پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسلام سے جو تعلق ہے وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے جو ابو بکر عمر عثمان صحابہ اکرام عزت علی عزت امامیہ سارے صحابہ اکرام محنت کر کے ہم تک پہنچائے یہ اسلام ہے تو اس قرآن کے اندر ہے اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے آپ کسی کو مسلمان ثابت کرو گئے آپ کو یہی قرآن پیش کرنا پڑے گا اگر آپ کسی کو کافر ثابت کرو گئی آپ کو یہی قرآن ثابت کرنا پڑے گا اسی قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا میں چیلنگ دیکھ رہے کہتا ہوں تمام صحابہ اکرام کوئی ایمان اسی قرآن پر تھا انہوں نے اسی قرآن کم تک پہنچایا ہے مذہب شیعہ صرف دنیا کے اندر باعد کفریہ فرقائے جس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے اور وہ کوئی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے بری دنیا کے اندر کفر کے ساتھ زلط کی زندگی گزار رہے ہو تم ثابت کرو اپنا ایمان اللہ یہ صاحب میں چیلنگ دیکھ کر کہتا ہوں ثابت کر اپنا ایمان اس قرآن پر میں چیلنگ دیکھ کر رہا ہوں ابھی بیٹھ کر ایک ثابت کر میرے سامنے چل بات ختم ہے آپ کی بات ختم ہے تو میرے محترم ناظرین ان سے سوال واضح طور پر کیا گیا تھا سوال کے جواب دیا اس نے ان سے میں نے کیا کہتا میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں یہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے جو قرآن کو ایک منٹ یزید میں نے سنا لیے جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے کافر ہے دوبارہ بولو جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے اس موجود ہے قرآن کو ناقص سمجھے وہ آپ کی صورت میں کافر ہے نہیں وہ کوئی بھی شخص ہو کافر ہے کوئی بھی شخص ہو اگر شیعہ کافر ہے تو صحابہ ہے تو مسلمان ہے پونچایا ہے یزید یزید چلا کی نہ کر چلا کی نہ کر جو بھٹ کے سامنے جو بدھ کے سامنے جو بدھ کے سامنے سجدہ کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے علم کے سامنے سجدہ کرنے والا جس طرح کافر ہے جو بدھ کے سامنے سجدہ کرے جو بدھ کو اللہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے جس طرح گھوڑے کو اللہ مانے والا کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے دیکھو ہمارا اسٹال یہاں پہ علم گفتگو ہے اگر تم میرے سوالات میں جواب نہیں دو گئے نہیں تو میں خدافزی کروں گا میں خدافزی کروں گا دیکھو یہ سوال بہت آسان ہے جو بدھ کو جو ہندو بدھ کو سامنے ایسی جواب ہے ایسی جواب ہے ایک دفعہ پھر تجھ سے پوچھتا ہوں جو بدھ کو اللہ مانتا ہے وہ مسلمان یا کافر صحیح جواب نہیں دوگے تو میں بات کروں گا آپ سے جس طرح گوڑے کو اللہ ماننے والا دیکھو میرے سوال کا جواب نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی شیہ دنیا میں نہیں ہے کہ جو گوڑے کو اللہ ماننے دیکھو ہم جھوٹے آدمی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کوئی یہاں پہ شیہ نہیں ہے دنیا میں جو گوڑے کو اللہ سمجھے یا جو علم کو اللہ سمجھے یہ کسی شیہ کا عقیدہ ہے جو جاہل سے جاہل شیہ ہے وہ عقیدہ نہیں ہے کہ گوڑا اللہ ہے لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بدھ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بدھ کو اللہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کے پوچھا کر یہ کافر ہے کفر ہر جگہ کفر ہے کفر ہر جگہ کفر ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے یا نہیں آپ نے پہلے کہا کافر ہے پھر اپنے بات سے پھر گئے وہ بولا آپ کافر ہیں جو آپ کی طرح عقیدہ وہ کافر ہے بھائی نہیں اس طرح نہیں ہے جو بھی قرآن کو ناقص سمجھے کفر ہر جگہ کفر ہے چاہے وہ صحابی ہو چاہے شیہ ہو وہ کافر ہے ملاحظہ کر کتاب المصنف فالأحادیث والآتا میں تجھے بتاتا ہوں کافر کون ہے ہم اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں صرف اسی موضوع پر دیکھیں کوئی عالم آپ کے فرقے کہا جائے نا آپ کی طرح نہ ہو کہ مجھے آتا نہیں ہے اور میرے سوالات کا جواب وہ نہ دے یہ کہ میں آپ کے سوالات ایمانداری سے جواب دوں گا آپ میرے سوالات کے جواب ایمانداری سے دے دیں آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں اپنے عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے عبائیب نے کہا آپ کا عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے میں نے آپ سے بہت آسان سوال کیا میں نے کہا کہ ایک صحابی کا دکھاؤ کہ وہ اس موجودہ قرآن کو کامل سمجھتا ہو ہم مانیں گے ہم کافر ہیں بھئی میں نے آپ سے یہ متعلق کیا آپ کہتا ہم گارنٹی دیتے ہیں بھئی گارنٹی آپ کے گارنٹی سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی شکل یزید جیسے آپ کے گارنٹی پڑتا ہے آپ دلیل لے کہو نا کہ فلان صحابی نے کہا کہ یہ موجودہ قرآن کامل ہے آپ کے باستو کچھ بھی نہیں ہے یہ تمہارا عمر ہے بھئی یہ تمہارا فاروق ہے یزید دیکھو یہ تمہارا فاروق ہے اتاب المصنف في الاحادیث والا اثر جزء صحابی شاب المکتب الاسلامی یہ صفہ نمبر تین سو چیسا ثم قال عمر نے خطبہ دیا عبد الرزاق معمر سے ابن جدعان سے یوسف بن مہران سے سمع ابن عباس يقول عمر نے خطبہ دیا لا تختعنن آیت الرجم فإنها قد نزلت في کتاب اللہ عز وجل وقراناهم آئے الرجم سے غافل نہ ہونا آئے الرجم نازل ہوئی تھی قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تلاوت کرتے تھے ولیکنها ذہبت في قرآن کثیر ولیکن ذہبت في قرآن کثیر ذہب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے یہ بھی ضائع ہو چکا ہے بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے یہ تمہارا بخاری ہے یہ تمہارا کیا ہے بخاری ہے شکل تمہاری یزید جیسی اور تیرا اخلاق بھی یزید جیسا اور یہ تیرے لئے تعریف ہے کیونکہ تو یزید کو اپنا امیر الفاسقین سمجھتا ہے نا یہ تو تیرے لئے تعریف ہے کوئی نہ کہہ دے کہ آپ نے اس کی بے حرمتی کیونکہ یہ یزید کو یزید کو اپنا امیر سمجھتا ہے اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تم متوہین نہ کرو مجھے یزید نہ کہو کیونکہ یزید کو یہ بہت بڑا مومن سمجھتا ہے تو اس کو کہہ دے کہ شکل تیری یزید کردار تیری یزید اور تیرا اسلام بھی یزید جیسا اگر یزید مسلمان ہے تو تو بھی مسلمان کتاب سی بخاری دیکھو عزیزو کتاب چپی ہے کب دو آزار ایک میں یہ صفحہ نمبر بارہ سو سٹھا سٹھ یہ ہے اولا عمر عمر نہیں تیرے بخاری یہ چاہے تیرے مارے بخاری میں یزیدو سپائی صاحبہ یہ بخاری ہے بخاری دیکھ کے سپائی صاحبہ کو بخار آگیا لولا ان یقول الناس زادہ عمرو فی کتاب اللہ لکتب تو حیط الرجم بھی یادی اگر یہ نہیں کہنا کہ یہ منصوب تلاوہ ہے اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں آیا رجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا ٹھیک ہے نا آیا رجم اچھا سنانے سعید ابن منصور جاب دار اسمیعیل النشر المجلد الثانی جب یہ سنہ انیس سال ترانوے میں ملاحظہ فرمائیے تیرے فاروق دے پتر دا حدیث ہے فاروق دے پتر عبداللہ ابن عمر لا یقولن احد احدكم اخذت القرآن کلہ کوئی شخص دعا نہ کرے کہ پورا قرآن اس کے پاس ہے آئے 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 یزیدو آئے کی ہویا اے صحابہ کافر ہویا ہے قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے یا عبداللہ ابن عمر کہے کوئی نہ عمر نبی کہہ دے نبی کوئی نہ کہے بہت سارا پیغمبر کے ساتھ بہت سارا قرآن زائے ہو گیا ان کے موت کے ساتھ صد اللہ علیہ وآلہ لا یقولن احدكم اخذت القرآن کلہ کوئی شخص آپ میں سے نہ کہے کہ پورا قرآن میرے پاس ہے وما یدریہما کلہ کس کو کیا مال ان کے پورا قرآن کیا چیز ہے قَد ذَهَبَ مِنْهُ قُرْآنُنْ كَثِيرُ بہت سارا قرآن زائے ہو چکا ہے بہت سارا قرآن زائے ہو چکا ہے بکری کہا گئی افلاح ہو گیا بھئی حتم وَلَكِنْ يَقُلْ أَخَذْنَا مَا ذَهَرَ مِنْهُ کہہ دو کہ جو بچ گیا ہے قرآن ہمارے پاس ہے ہے جی ہے جی جو جڑا بچ گیا ہے وہ ساڑے کول ہے ٹھیک ہے نا سندھی ہوں پنجابی نہیں سمجھا دی تو آنے اردو میں کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں جو بچ گیا وہ ہے صحابہ کافر فاروخ دا پتر آپ نے فتوہ دے دی یزید صاحب کافر شیوں کی دشمنی میں آپ نے اپنے فاروخ کو کافر بنا دیا اے سپائے صحابہ یہ حاشہ نمبر دو ہے حاشہ نمبر دو ہے ٹھیک ایک مند کیا ہوگیا حاشہ نمبر دو ہے حاشہ نمبر دو میں چلتے ہیں آشہ نمبر دو میں کیا کہتے ہیں حادث سند صحیح ہونے لا مجال لشک فی اے سند جڑا ہے اے سند چنگی سند ہے صحیح سند ہے اس وچ شکدی کوئی کنجائش نہیں لئنہو محلن بسلسلت من عیمت الحدیث کیوں جے اے جڑا سند ہے اے سند مزین ہے اے سند دی کیا ڈیکوریٹڈ سند ہے اس اے دے نا نال جڑے نا اے میدیث نے ہو کرے نے اسماعیل ابن علیہ ایوب السختیانی وناف مولا ابن عمر سند بی آلی علوو الاسنات کے ساتھ پورا قرآن کو اس نے ناقض کر دے پورا قرآن ہے نہیں کسی کو اچھا ایک اے تڑے فاروق دا فاروق کی ہویا فاروق آپ کے شیعوں کے چکر میں اسی فاروق دی تکفیر کر دیتی آپ نے شیعوں کی دشمنی میں فاروق کو آپ نے کافر بنا اور کافر اس کے پورے خاندان کو اس کے پتر کو بھی بیٹے کو بھی اور آتے ہیں آئی شکول بکری بکری دی کہانی ہائی ہائی بکری ہائی ہائی بکری سپاہ صحابہ ہائی ہائی بکری بکری کا کوئی ہوئے دکھالو نہ کسی دن تم سپاہ صحابہ بکری نال دشمنی کرو بکری کے کہانی کیوں چپاتے ہو تمہارے دین تو بکری بکری نے تباہ کر دی اور یہ جس آیت کی تلاوت کی اس نے سپاہ صحابہ نے ذالک الکتاب الارعی بفی حدن للمتقین یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حادی ہے متقین کے لئے وہ کب کہا یہ آیا کہ موجودہ قرآن اس میں کوئی کمی بیشی نہیں یہ تو یہ حادی ہے متقین کے لئے یہ کہہ دیا بھائی اس کا کہ نقصان سے یا کمی بیشی سے کہہ مام نے کہا تھا کہ تم دلیل لے کہاو کہ صحابہ کے نزدیک یہ کامل ہے وہ تمہارے پاس ہے نہیں تم نے ایک آیل لے کہا ہے وہ آیا کہ مفہوم بھی تمہارے مراد کے موافق نہیں ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کامل ہے اس سے وہ ساکت ہے اچھا کتاب کری ہے جی صحیح مسلم چاہاں آپ دار الفکر کب جب یہ ہے دوہزار تین ہے دوہزار ترہے ایس صفحہ نمبر آجی چھے سو چیاسی ایتاکو جی حدیث نمبر چودہ سو بومنجا ہے جی پنجابی بولا کہ اردو بولا قرآن اچھے آیا سی میں اردو میں بولتا ہوں تاکہ سب کو واضح آیا یہ تھی کہ ایک عورت چاہتی نکال کے مردوں کو اپنی چاہتی اس کے موں میں دے 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 دس مرتبہ یہ اس سے محرم بن جاتی ہے مرد اس کا محرم بن جاتا ہے رضائق کبیر کی بات پھر وہ کیا ہو گئی ہے نس ہو گئی ہے پانچ پانچ دفعہ چاہتی دے کہ اس کو دے دو تو ہو جاتا ہے کیا محرم بن جاتا ہے فَتُوَفْيَا رَسُولُ اللَّهِ پردی جانی سن پردی جادی سن اے آیا ان آیت کی تلاوت ہوتی تھی ان آیات دی تلاوت ہوتی سن سمجھانے دی توانا تو یہ ان منسوخ تلاوت کی بھی چکر بھی نہیں چلا سکتے یہ منسوخ تلاوت ہے اچھا اے تھے اور بھی آئیشہ کے اقوال ہیں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں دکھا ہے اچھا اور بکری دی مصیبت اے سپاہ صاحبہ بکری دی مصیبت ہائے ہائے بکری دی مصیبت اور تکویت ہے بکری دی مصیبت بکری دی مصیبت اسلام نے اسلام کے ساتھ جو بکری نے کیا نا آئیشہ کی بکری نے وہ ابو جہل ابو لہب نہیں کر سکے بکری دی مصیبت ہائے 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 شریعت تو بکری نے کالائی بھائی ہائے ہائے تمہارا تو دین ہی ناقص ہے سمجھ بھائی تمہارا تو کفر ثابت ہو گیا کیونکہ اگر فاروق اور آئیشہ یہ مسلمان نہیں تو تم کیسے مسلمان ہو یزید تو تم کیسے مسلمان ہائے ہائے بکری دے مصیبت سننے ابن ماجہ بکری دے مصیبت بکری دے مصیبت سناوا میں توانوں بکری دے مصیبت سننے ابن ماجہ جاپ سنہ دوہزار تی اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں باب و رضاہ الكبیر وڈے آدمین سپاہ صاحبہ دی عورتان چاہتی دیوہ اس دی باب ہے رضاہ الكبیر سپاہ صاحبہ دی خواتین تاڑے آستے تاڑی ماں دے آئیشہ دے یہ کیا ہے؟ بتوائے چاہتی دیو کیا مردان ہو تاکہ تاڑے پراہ بن جاؤنے اتحاد بین اسلامی اچھا معاف کیجئے ایک منٹ سنہ نے ابن ماجہ ہاں یہ ہے ہے تک کو جی آنا آئیشہ لقد نزلت آئیت الرجم آئی رجم نازل ہویا سی رضاعت الكبیر عشرہ مردنو دس مرتبہ چھاتی دیوہ عورت مردان نامحرم مردان نامحرم مردانو نامحرم ولقد کانا فی تصحیفت تحت سریری یہ ایک صحیفے میں ایک کتاب میں تی ایک قرآن میں تی میرے بستر کی نیچے یہ تو پتہ چلا کہ آپ کی مائی آئیشہ بستر تلے قرآن رکھ کے سوٹی تھی یہ اسلام ہے یہ دین ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور ہم ان کے موت میں مشغول ہوں ہیں بکری آکے بکری بکری دی مسیبت یہ حدیث صحیح یا نہیں ہے صحیح سننے ابن ماجع المجلد الثانی تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی سنہ انیس سو ستانوے میں کتاب چپیا ہے حدیث نقل کر کے کہتے ہیں حدیث حسن حدیث ہیں صحیح کے اقسام میں سے حدیث حسن ہے جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو میں اس شخص کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا علمی گفتگو لیکن اس نے جب سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے تو اب اس کو سبق ملے کہ آئندہ جب ادھر آ جائے نا ہم گفتگو کریں گے بات کریں گے بشرت دیئے کہ ہمارے سوالات کا جواب دیں ہم نے جب کہا کہ تم ایک صحابی کو دکھاؤ جس نے کہا یہ قرآن کامل ہے ہم کئی صحابی کے اقوال دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا یہ قرآن ناقص ہے تم ایک صحابی کا قول دکھاؤ کہ یہ قرآن کامل ہے کہ قرآن کے کچھ آیات ناقص ہو گئی ہیں ظالمین کے ظلم کی وجہ سے آئے کسی بھی وجہ سے اگر یہ کفر ہے تم کو شیہ کتوب میں ایسے روایات مل گئی ہیں تو سب سے پہلے تم تکفیر کرو اپنے صحابہ کی اس کے بعد شیوں کی باریات اگر ان کی تکفیر نہیں کر سکتے تو شیوں کو بھی تکفیر نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا موقف ہے ایک ایسا تلوار ہے ان کے پاس اس کا کوئی سپر نہیں ہے اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم کو لے کے اونا ان کے پاس جواب نہیں ہے اچھا